اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اقتتم من لسانی افقه قولی اللہمارنالحق حق ورزقنا اتباع ورنالباطل باطل ورزقنا اجتنابا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمانیا آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتبفنا مع اللبرار ربنا انکا جامع الناس ليوم لا ریب فيه سبحانکا فقنا عذاب النار اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعه ورنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابه والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اچھا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے کرم فرمائے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحمان ہے رحیم ہے رحم کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے اللہ اپنے بندوں کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم لگانا پسند کرتا ہے اور الرحمن اللہ کی ایسی شان ہے کہ جب اللہ کو کوئی رحمان کہہ کے بلا دے تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اس نے رحمان بن کے دکھانا ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے ان سے درگزر کرتا ہے لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بندوں کے اوپر انسانوں کے اوپر اتنی مشکلیں آتی ہیں اتنی تکلیفیں آتی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہا کیوں صفی اللہ جب بیماری آتی ہے تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ کیوں نہیں ہمارے اوپر رحم کر رہا کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بار بار کرتے ہیں التجاہ بار بار کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار رحم مانگتے ہیں پھر بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آرہی اگر بیماری ہے تو بڑھتی جا رہی ہے اگر تکلیف ہے تو بڑھتی جا رہی ہے اگر پریشانی ہے تو بڑھتی جا رہی ہے تو پھر سوال بار بار اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کہا ہے وہ تو کہتا ہے وہ تو آغازی رحمان اور رحم سے کر رہا ہے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا سخت اور غصے والا کیوں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب خود دیتا ہے قرآن مجید میں پھر فرماتا ہے یہ جو بیماریاں تمہیں آتی ہیں یہ جو پریشانیاں آتی ہیں یہ جو کرونا وائرس پھیلتا ہے یہ جو ڈینگی پھیل جاتا ہے یہ جو گلیاں اور نالے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو اپنے ہی تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تمہارے اوپر تمہیں سے بدترین لوگ حکمران ہو جاتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے مزدور مزدوری کر کے لاتا ہے نا کچھ مزدور صبح صبح اٹھتا ہے اور مزدوری کرنے کیلئے جاتا ہے انٹیں لگاتا ہے کبھی پتھر لگاتا ہے کبھی بجری اٹھاتا ہے کبھی دھوپ میں دھکے کھاتا ہے یا کسی بس میں کنڈکٹر ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے یا کسی ہوتل پہ بیرا ہوتا ہے وہ گرمی میں مشکل میں کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی تندور کے اوپر روٹیاں لگانے والا ہوتا ہے یہ جتنے مزدور ہوتے ہیں یہ محنت کر کے ہاتھ سے کماں کلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قصب قصبِ حلال جو حلال کماتا ہے وہ کیا ہوتا ہے قصبِ حلال حلال طریقے سے اپنا رزق کماں کلاتا ہے اور ایک قصب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُمْ یہ جو پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں یہ سب قصبت ایدی کم تم اپنے ہاتھ سے کماں کلاتے ہو وَيَعْفُواْنْ كَسِيرٌ یہی آیت ہے نا حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بہت سے معاف بھی کر دیتا ہوں پھر بھی اتنی تکلیف آ رہی ہوتی ہے پھر بھی اتنی پریشانی آ رہی ہوتی ہے جو پریشان حال ہے ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ عرب عرب ہا شکر ہے ہمیں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ نے سکھ سے رکھا ہوا ہے لیکن جو پریشان حال ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنی پریشانی اتنی پریشانی اتنی پریشانی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی کیا وجہ ہے کہ فجر میں دور دور سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کوئی پیدل کوئی سائیکل پہ کوئی گاڑی پہ کوئی موٹر سائیکل پہ کوئی سردی میں کوئی گرمی میں کوئی مشکل سے کوئی آسانی سے کوئی بیمار ہوتا ہے وہ دو بندوں کے سہارے چل کے مسجد آ رہا ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ جمعہ میں اتنی رو رو کے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں التجائیں ہو رہی ہوتی ہیں کیا وجہ ہے کہ کنوت نازلہ پڑی جا رہی ہوتی ہے پھر بھی تکلیفیں پریشانیاں جانے کا نام ہی نہیں لیتی اور یہ ہی نہیں حل یہ ہی نہیں ہوتا جتنی دعائیں کرتے جاتے ہیں وہ شاعر نے کہا ہے نا مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی جتنی دعا کرتے ہیں جتنی دوا کرتے ہیں جتنی ایفرٹس کرتے ہیں تکلیف کو پریشانی کو مسئیبت کو ختم کرنے کے لیے اتنی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے مہنگائی دیکھ لیں بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے پیٹرول میں اور آپ چاہتے ہیں سستہ ہو جائے ہم لوگ بھی کسی دن سکھ سے اپنی زندگی گزار سکیں مہنگے سے مہنگائی ہوتا چلا جا رہا ہے جو بندہ بائسیکل لینا چاہتا تھا وہ پیسے جمع کرتا چلا جا رہا ہے پیسے اس کے جڑتے جا رہے ہیں سائیکل آگے سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے جو موڈ سائیکل لینا چاہ رہا تھا پیسے اس کے بڑھتے جا رہے ہیں چالیس ہزار کا موڈ سائیکل تھا وہ پیسے جمع کر کر کے بیس ہزار تک پہنچا جب چالیس ہزار تک پہنچا تو موڈ سائیکل اسی ہزار کا ہو چکا تھا پھر اور جمع کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا جب اسی ہزار جمع کیے تو مرسائی کا لیک لاکھ سے اوپر کا ہو چکا تھا جس نے گاڑی لینی تھی اس کو گاڑی چار لاکھ کے مل رہی تھی اس نے پیسے جمع کیے دو لاکھ تک پہنچا تو گاڑی چار لاکھ کی تھی چار لاکھ تک پہنچا تو گاڑی سولا لاکھ کی ہو گئی تھی یہ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے تکلیف بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے بیماری بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے مشکل بڑھتی بڑھتی جا رہی ہے آسانی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی دعائیں بڑھتی جا رہی ہیں جمعہ کے اجتماعات بڑھتے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج سے بیس تیس سال پہلے جل جلوں کی اتنی عمر ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ فجر میں کوئی کوئی ہوتا تھا دو چار چھے لوگ ہوتے تھے اب فجر میں بھی کوئی نہ کوئی دو چار چھے نظر آتی ہیں جمعہ میں اب پہلے سے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی بیٹھ کے اذکار کر رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت والے میرے آپ کے سب کے گھروں کے باہر آتے تھے ہمکنی کتراج آتے تھے اب ہر مسجد میں رونک لگی ہوتی ہے اجتماعات اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی بارہ ربیو لول کے موقع کے اوپر ملاد جو منایا جاتا ہے اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے مجمع اتنی دور دور سے لوگ آنا چھوٹے بڑے بڑے دنیا دار دیندار ہر ایک کا شریک ہونا یہ بہت زیادہ بڑھ گئے قربانی پہلے بھی لوگ کرتے تھے لیکن اب جیسے اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے بزار لگ رہے ہوتے ہیں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہی نہیں یہی نہیں جب فلسطین میں پہلے کبھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو میرے آپ نے کسی نے سوچا تھا کہ وہاں کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے ذہن میں نہیں آیا کبھی کہ وہاں پہ بھی کوئی جا سکتا ہے اب یہاں کی ارگنائزیشنز وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں باقی دنیا کے ممالک سے بھی آ کے ارگنائزیشنز چندے جمع کر کے وہاں پہنچا رہی ہوتی ہیں مظلموں کی مدد ہم کر رہے ہیں صدقات ہم کر رہے ہیں حج عمرہ ہر گلی میں آپ کو بزرگ مل جائیں گے جنہوں نے کئی کئی حج کیے ہیں صدقات ہم کر رہے ہیں نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اذکار ہم کر رہے ہیں داڑیوں والے پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں پردے کرنے والی خواتین پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں گلی گلی اللہ اکبر آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں گلیوں سے گزرے تو انڈین گانوں کی آوازیں آتی تھی اب بھی آتی ہیں لیکن بہت کام ہو گئی ہیں تلاوت کی آواز اکثر آتی ہے اب لیکن اللہ کا غصہ ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کیا وجہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں الرحمن الرحیم ہوں آپ میں سے اکثر یہاں موجود تھے وہ کیا دن تھا پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے پچھلے سے پچھلے ہفتے کی بات ہے کچھ آپ میں سے بھی موجود تھے یہ بات ہے اللہ آپ کا بھلا کرے انتیس ستمبر کی انتیس ستمبر میں آپ میں سے بھی کچھ موجود تھے اللہ نے اللہ نے آپ سب کے توسط سے سب مسلمانوں تک ایک پیغام پہنچایا تھا اور اللہ کی قسم میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی کہ اللہ کی قسم از آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے انتیس ستمبر کو آپ سب کو یاد ہوگا ہم رات کے کھانے پہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جو بیٹھک کا پروگرام ریکارڈ بھی ہوتا ہے باقی لوگوں نے بھی دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ بھی آیا تھا یہ تھی 28 ستمبر تھی آہا 28 ستمبر تھی اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آپ سب لوگ بتا دیں اور جو بعد میں سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے ان کو وہ کلپ بھی نظر آ جائے گا اور اگر میں یہ کہاں کہ آسمان کا رنگ بدل چکا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسری طرف کھڑے ہیں تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کا ہر منافقت کرنے والے کا اور ہر رستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کی عذاب کا وقت آگے جو بالکل کھلا سامنے کھڑے ہیں یا منافقت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے عذاب کا فیصل آئے تھا 29 ستمبر کو کیا دن تھا 28 کو یہ بات ہوئی ہے اللہ کی قسم کھائی تھی 29 ستمبر کو جمعہ تھا جمعہ والے دن پاکستان میں کیا ہوا آپ بتائیں 12 ربیو الاول کا دن تھا جمعہ کا دن تھا کس کی ناتے پڑھ رہے تھے رحمت اللہ العالمین کی اللہ کہہ رہے میں رحمان الرحیم لیکن ایک بندہ بھیج رہا ہوں جو رحمت اللہ العالمین ہے تم لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے جنات کے لیے بھی رحمت ہے جانوروں چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہے زمین کے لیے بھی رحمت ہے نباتات کے لیے بھی رحمت ہے انسانیوں کے لیے بھی ہیوانوں کے لیے بھی زمین والوں کے لیے بھی آسمان والوں کے لیے بھی دنیا والوں کے لیے بھی آخرت والوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے اسی کی ناتے پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا کیوں صفی اللہ کیوں خزر انہی کے نعرے لگا رہے تھے نا کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہزار جانے قربان کیوں اللہ کو رحم نہیں آیا کیوں زمین سے ایک ایسا عذاب نکلا کہ ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے دسیوں انسانوں کو دفنا دیا پچاس لوگ ایک ہی جگہ پہ فوت ہوئے صرف پاکستان کے اندر تین سے زائد جگہوں پر ایک ہی دن میں دہشتگردی کے حملے ہوئے اسی رات شام کو جب بات ہو رہی تھی تو یہ توصیب بھائی کہنے لگے کہ ان چیزوں کو لوگ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے تو کس چیز کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں سہلاب کو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیم نہیں بنائے اس لیے آیا زلزلے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس ہل گئیں اس لیے زلزلہ آیا اولے برسنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ کلائمٹ چینج ہو گیا اس لیے اولے برستے ہیں تو کس چیز کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں جمعیرات کی رات کو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ سب تک پہنچ چکا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے جمعیرات کی رات نے اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا اور جمعیرات کی رات نے آپ میں سے بھی پھر تو سب لوگ موجود تھے نا وہاں پہ جمعیرات کی رات نے انتیس کو جب ہم یہ بات کر رہے تھے اسی وقت میں یہ کچھ ہو رہا تھا پورے ملک میں خبریں تو بعد میں پہنچی نا پھر اس کے بعد اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اگلے جمعے والے دن چھے ستمبر کو چھے اکتوبر کو اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے آپ میں سے اکثر موجود تھے کچھ موجود تھے وہ آج نہیں آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ سب تک پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی روز چیخ تک آپ تک پیغام پہنچا ہے کہ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم پہ عذاب آ رہا ہے تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم لوگ پہ عذاب آ رہا ہے چھے تاریخ کو چھے اکتوبر کو سات اکتوبر کو کیا ہوا آپ مجھے بتائیں آسمان نے آگ اگلی کے نہیں اگلی بتائیں نا اللہ کی قسم کھا کے بار بار کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو آسمان نے سات اکتوبر کو آگ اگلی کے نہیں اگلی بتاؤ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے پر قادر نہیں ہے کہ زمین کو ہلا کر نیچے سے کوئی عذاب برسا دے اللہ تعالیٰ اس چیز پر کیا قادر نہیں ہے کہ آسمان سے آگ کے گولے برسا دے کیا اللہ تعالیٰ نے عزیدلوت علیہ السلام کی قوم کے پر آسمان سے آگ کے گولے آسمان سے بتروں کی بارش کی تھی یا نہیں کی تھی کیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا زمین میں دھسایا تھا یا نہیں دسایا تھا کیسے لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ نظام اللہ چلا رہا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کہ ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر کیسے کیسے تڑپتے بلکتے بچوں کو پانی نہیں مل رہا یہی پہ کھڑے ہو کے آخری جملہ دکھاؤ سب کو کیا کہا تھا شاید ہی کبھی کسی کو آپ نے اس قدر غصے میں دیکھا ہو جس شان میں آج اللہ نے خود کو دکھا ہے اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آرہی کہ تمہارے پر عذاب آرہے ہیں تمہارے پر عذاب آنے والا ہے 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 تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اور جاتے جاتے پھر اس نے دکھایا کہ عذاب آنا شروع ہو گیا مولت ختم ہو گئی اور وہ عذاب شروع کس سے ہوا شروع کس سے ہوا ان سے نہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا ہے تکبر کیا ہے کھلم کھلا فتوے دیئے ہیں کھلم کھلا مزاق اڑایا ہے ان سے نہیں شروع ہوا ان سے بھی نہیں شروع ہوا کہ جو خاموش ہیں اس معاملے میں ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں کھلم کھلا مخالفت کرنے والوں پر ان سے بھی نہیں شروع ہوا جو خاموش ہیں اور نیوٹرل ہیں کس سے شروع ہوا میں بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کا قہر اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ معصوموں سے شروع ہوا وہ ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوا دکھاؤ سب کو آخری جملہ کیا کہا تھا کہ اللہ کا غصہ اور غزب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا عذاب معصوموں سے شروع ہوا ہوا کے نہیں ہوا چھے اکتوبر کو یہ الفاظ اللہ نے ادا کروائے سات اکتوبر کو معصوموں سے شروع ہوا کے نہیں ہوا بتاؤ بچوں کی تصویریں دیکھ چکے ہو کے نہیں دیکھ چکے بلکتے بچے کھنڑوں سے نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے اور یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے کہلوائے تھے اللہ چاہے تو بصیرت چھین لے تم لوگوں کی ظالموں تم لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے ان کی بات کر رہا ہوں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں دھسانے والا ہے بتاؤ الفاظ کہتے کہ گھروں کے اندر دھسانے والا عذاب آ رہے ہیں قرآن کے الفاظ بھی سنائے تھے اللہ کا پیغام بھی سنا دیا تھا پھر بھی نہیں سمجھے اور یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے برساتا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بار بار بتا چکا ہے وہ چاہے تو آسمان سے آگ برساتے آسمان سے پتھر برساتے آسمان سے اولے برساتے آسمان سے بارش اور طوفان برساتے یا انسانوں کو اپس میں ایسے لڑا دے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر آگ کے گولے برسانے لگیں کیوں کیوں برساتے اللہ تعالیٰ پھر خود ہی بتا رہا ہے یہ چھوٹا عذاب ہے ابھی بھی تم سب کو میں نے تباہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان دی ہوئی ہے تم سب کو ایک ساتھ نہیں لپیٹے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لپیٹے گا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ عذاب نہیں بھیجے گا ایک جگہ پہ افغانستان میں سات اکتوبر کو یہ بات ہوئی تھی آٹھ اکتوبر کو زلزلہ آیا کی نہیں آیا چھے اکتوبر کو بات ہوئی تھی سات اور آٹھ کو یہ دونوں واقعات ہوئی اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب بھیج رہا ہوں بار بار بھیج رہا ہوں وہ الفاظ دیکھیں وہ بیان کرنے والے نہیں ہیں اس روز جیسے اللہ کا غصہ تھا جس سے اگلے دن آسمان سے آگ برسنے لگی اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے باقی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب دکھایا سو لوگ ایک شادی میں جمع تھے اور وہ ویڈیو دیکھیں آپ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی پورے مارکی کو اور ایسے وہ آگ کے گولے بن بن کے برسنے لگے انہی لوگوں کے اوپر تھے تو وہ کرسچن لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے لیے نہیں ہے تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے چھے اکتوبر کو بھی ہماری یہاں پہ چھے اکتوبر کو بات ہوئی تھی اور اس سے پہلے انتیس سپٹیمبر کو بھی بات ہوئی تھی فرائیڈے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہلوائے تھے اے افغانستان والو ہے یمن والو ہے سعودی عرب والو اے پاکستان والو ہندوستان والو بلوچستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے انسانوں کے اوپر اللہ خود حسرت کر رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچانے والا آتا ہے وہ مزاک اڑاتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر کوئی لشکر چڑھائی کرے کر بھی سکتا ہے جیسے ابھی فلسطین میں شروع ہو گیا ہے کر بھی سکتا ہے انکانت اللہ صیحتم واحدتن فائضاہم خامدون بس ایک دھاڑ بھی کافی ہوتی ہے کہ سب کو سب مٹا کر بھجا کے رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی الفاظ پہنچائے تھے آپ سب تک کہ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو تم لوگوں کے اوپر رضاب آ رہا ہے نہیں سمجھے پھر بھی دو چاری یہاں بیٹھے ہیں جو کہنے کو سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں آتے لیکن ایک بار پھر سن لیں یہ ساری تمہید باندھنے اور سمجھانے اور بتانے کا مقصد ایک دفعہ پھر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا حکم قائم کرنے کے لئے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے یہ سورج کس نے بنایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِقَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ سورج بھی بنانے والا اللہ ہے اسی نے مسخر کیا ہے وہ ہی چلتا ہے وہ ہی چلاتا ہے چان بھی بنانے والا اللہ ہے جو اس کو منزلیں تیہ کرواتا ہے حتیٰ کہ آخر میں ایک چھوٹی سی ٹہنی مرجائی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے وَنَّجْمُ وَشَجَرُ يَسْجُدَانِ کہ یہ ستارے اور یہ دراخت یہ زمین کی چیزیں اور عثمان کی چیزیں ہر چیز اللہ کی تذبیع بیان کرتی ہے کیونکہ اللہ نے بنائی ہے زمین کو بھی بنانے والا اللہ ہے عثمان کو بھی بنانے والا اس نظام کو بھی بنانے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا موتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہو کوئی مندر پڑھتے ہو تم لوگ کوئی مالا جپتے ہو کہ سارے جمع ہو کر کوئی مالا جپیں گے تو اللہ ہمارا موتاج ہو جائے گا کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملک میرا الحکم للہ والملک للہ کہ حکم میرا ملک میرا نظام بھی میرا ہونا چاہیے تو یہ مالا جبکر سارے جمع ہو کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ملک دیا میں نے حکومت دی میں نے سلطنت دی یہاں سے سعود کو ختم کرو یہاں سے شرک کو ختم کرو یہاں پر اس کو مسند پر بٹھاؤ جس کو میں حکمران بناو تم لوگ کہتے ہو نہیں کاروبار اپنے طریقے سے کریں گے بینک اپنے طریقے سے چلائیں گے ظلم اپنے طریقے سے کریں گے روٹی پانی اپنے طریقے سے کریں گے لیکن اللہ کے حضور جمع ہو کر اس سے کہیں گے تو ہمارا متاج ہو جائے نہیں ہوگا وہ تمہارا متاج تم کو اس کے آگے جھکنا پڑے گا صرف سر نہیں جھکانا ہوگا دل کو بھی جھکانا ہوگا نظام کو بھی جھکانا ہوگا حکومت کو بھی جھکانا ہوگا جب تک نہیں جھکاؤگے آسمان سے آگ کے گولے برستے رہیں گے یہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ بچوں کو دیکھ رہا ہے نہ بڑوں کو دیکھ رہا ہے نہ عورت کو دیکھ رہا ہے نہ مرد کو دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے آگے جھگ جاؤ تم کہتے ہو تم ہمارے آگے جھگ جاؤ تو پھر کر لو جنگ ہر بین من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ دیکھو کون جیتا ہے اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے تم سب کو اپنے آگے جھکا کر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغربی زمین کے سارے لپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے اور میں نے دیکھا کہ ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی حکومت اللہ تعالیٰ کا حکم قائم ہوا وہ وقت آ گیا ہے اب جب نہیں جھکو گے تو وہ چھکا کے رہے گا تمہیں سات لاکھ سال ہو گئے انسان کو زمین پر آئے ہوئے کیوں آیا تھا انہا اعراض نالامانہ تھا شروع کے الفاظ دیکھنے کر ایک ٹھیک نہیں اس لئے انسان زمین پر آیا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو لیکن سات لاکھ سال ہو گئے انسان نے یہ پورا نہیں کیا اب وقت آ گیا ہے کہ سات سال کے لیے اللہ تعالیٰ یہ زبردستی کروائے جو اس میں شامل ہوگا یہ کہا تھا نا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا بتاؤ انتیس ستمبر کو کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ جو مانے گا آمان دی جائے گی جو نہیں مانے گا نشان عبرت بنا دیا جائے گا نشان عبرت بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان سے سٹارٹ ہوا نا انتیس کو جمعہ کا دن تھا ربیول اول کا دن تھا بارہ ربیول اول کا دن تھا پاکستان سے سٹارٹ ہوا افغانستان میں گیا یمن میں گیا اسرائیل میں گیا فلسطین میں گیا جہورک جگہیں رہ گئی ہیں وہاں پہ بھی جائے گا اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خلیفہ اور حکمران بھیج دیا گیا ہے اس کو مان لو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو جیسے وہ کہتا ہے ویسے کر لو جیسے اللہ کا نظام قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے ویسے نظام قائم کر لو امام مادی ہمارے درمیان موجود ہیں جو ان کو جھٹلائے گا نشان عبرت بنا دیا جائے گا سن لو سن لو سن لو سن لو پاگل کہنے والے بھی تھک گئے جھوٹا کہنے والے بھی تھک گئے جادوگر اور فرادیا کہنے والے بھی تھک گئے اللہ کی قسم اگر جھوٹے ہوتے نا اللہ کی قسم اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اس طرح کھلے عام بزاروں میں لوگوں کو مت بلا رہے ہوتے اس طرح لوگوں میں چل پھر کر مساجد میں نمازیں نہ پڑھ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنے والوں کی شکلیں کیسے مسخ کی جاتی ہیں اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنے والوں کو زمین میں تھا سادے سورہ یاسین میں جیسے اللہ تعالیٰ کے بندوں نے لوگوں کو کہا تھا جو بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا رہے ہیں کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں انہوں نے کہا تھا تم منحوس ہو تو اللہ کے بندوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں نے کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی بات منوانے کی اللہ تعالیٰ منوا کے چھوڑے گا وقت آ گیا اور سن لو کھلے عام سن لو اگلی دفعہ سے سب کو دعوت ہے جس کو مرضی لے کر آؤ چار بجے یہاں فیضاباد کے پاس یہ جو جگہ ہے ہمارا ہال ہے اسلام آباد میں فیضاباد کے پاس چار بجے ہے سر کے نماز جس تک بات پہنچتی ہے یہاں آ کر پڑے اور یہاں پہ شریک ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے ہم بھی کھلے عام اعلان کرتے ہیں امام مہدی ہمارے درمیان موجود ہیں محمد قاسم بن عبدالکریم ان کا نام ہے جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا امان دی جائے گی جو نہیں بیعت کرے گا نشان عبرت بنا دیا جائے گا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نراض ہے اور اللہ کا عذاب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ معصوموں سے شروع ہو رہا ہے عذاب وہ نہ چھوٹے کو دیکھ رہے نہ بڑے کو دیکھ رہے نہ عورت کو دیکھ رہے نہ مرد کو دیکھ رہے فلسطین کی مسجد اقصہ میں درس دینے والا شیخ خالد المغربی میری ذاتی طور پر اس سے بات ہوئی اس نے سریحن انکار کر دیا امام مہدی محمد قاسم کا دوسرے فلسطینی لوگوں سے بھی ہماری باتیں ہوتی رہی وہ کہتے ہیں ہمیں امداد دو وہ کہتے ہیں اسلحہ لے کر آؤ وہ کہتے ہیں اسرائیل کو شکست دو وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ دو ہمیں اللہ کی باتیں مت بتاؤ ہمیں اللہ کی طرف مت بلاؤ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اللہ کے حوالے ہو جاؤ تم جب اللہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی کی بات مان لو ان کی طرف آج ہو تو اللہ آمان دے گا اگر شہید بھی ہوگے تو امان پہ ہوگے اللہ کے حضور میں پہنچو گے لیکن جھٹلا کے شہید ہوگے جھٹلا کے اگر اس دنیا سے جاؤگے تو کفر کی موت مروگے کیوں ساری دنیا کے لوگ نہیں سن رہے اللہ منوانے والا ہے وہ منوا کے چھوڑے گا اب وقت آ گیا ہے اور پاکستانی بھی آخری دفعہ سن لیں شاید اس کے بعد اگلی دفعہ موقع ملے نہ ملے کہ یہ نواز شریف یاد رستے کو آ گیا ہے اس کے پاکستان آتے ہی ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اگر پاکستانی نہیں سمجھ رہے تو یہ بھی ایک عذاب لے کر آ رہا ہے دیکھ لیں اس کے آتے ہی شروع ہوتا ہے یا اس کے آنے کے کچھ دیر بعد شروع ہوتا ہے پاکستان پہ بھی عذاب کا سلسلہ جو وہاں مستونگ سے شروع ہوا تھا زوب سے شروع ہوا تھا وہ پورے پاکستان میں پھیلنے والا ہے کہیں سر چھپانے کے جگہ نہیں ملے گی کھلے عام کہہ رہا ہوں سر ہی سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہا ہوں کہیں چھپ کے نہیں کہہ رہا پاکستان کی ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہیں انٹیلیجنس کی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تمام تر کورس اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے کوئی جھوٹی بات ہوتی تو چھپ کر آپس میں کرتا چند لوگوں کو جمع کر کے کلٹ جمع کرتا چندے لیتا کھلے عام کہہ رہا ہوں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میری طرف سے نہیں ہے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے جو مانے گا آمان دی جائے گی جو نہیں مانے گا نشان عبرت بنا دیا جائے گا اقول غولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لیسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد